اور مقام کے ایک پہچان آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ رب العالمین نے آدم کو چند کلمات سکھا دیئے ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا علم دے دیا اللہ نے اور پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا دیکھیں قرآن کہتا ہے آیت نمبر اکتیس میں اللہ نے آدم کو چند باتیں سکھا دیئے اور پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا اے فرشتوں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو فرشتے کہنے لگے اللہ تیرے ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو تُو نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہم اسے نہیں جانتے پھر اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا کہایا آدم ذرا تم ہی بتا دو ان کے نام آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر فر بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کر رہے ہو اور اس چیز سے بھی واقف ہوں جسے تم چھپا رہے ہو پھر اس کے بعد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو باور ہو گیا انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم اور نالج والے ہیں ان کو اللہ نے کچھ اور ہی چیز عطا فرمائی ہے اور جب وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ علم اور ادراک کی صلاحیت آدم کے پاس ہے تب اللہ نے فرشتوں کو پھر سے حکم دیا کہ اب سجدے کرو آدم کے سامنے جھک جاؤ دیکھے آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے کہہ دیا ہے فرشتوں آدم کو سجدے کرو پروسٹریٹ ٹو آدم ان کے سامنے جھک جاؤ فرشتوں نے سجدے کر لی لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا ناظرین اے کرام یہ آیات ہم کو کیا بتلاتی ہیں ہم کو کس چیز کا علم دے رہی ہیں ہم کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انسان تو بڑا عظیم ہے تیرے سامنے تو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق اس نے بھی سجدے کیے تیرے سامنے انہوں نے بھی اپنے ماتھیں ٹیکے ہیں انسان تو اتنا عظیم ہے لیکن تو اپنی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتا یہ عظمت تجھے اللہ نے تیرے عقل اور شعور کی بنیاد پر تیرے علم اور ادراک کی بنیاد پر تجھے عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر گزار کیوں نہیں بنتا